بسم اللہ الرحمن الرحیم اور افلاس کو مسلط فرمائیں گے یعنی ان پر وبائی امراض آئیں گی اور فقر و فاقہ آئے گا دوستو ہم جن حالات میں اس وقت گھرے ہوئے ہیں اور اس وقت جو ملک کی اور پوری دنیا کی صورتحال ہے آپ غور کیجئے کہ کیا ہم وبائی امراض اور فقر سے گھرے ہوئے نہیں ہیں یعنی پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ کریش کر رہی ہے پوری دنیا کے مالی معاملات خراب ہو رہے ہیں اور یہ سارے کا سارا اس کے پیچھے جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں وہاں روحانی وجہ ضرور ہے یہ یاد رکھے گا کوئی نہ کوئی ایسی وجہ جو ہم سمجھ ہی نہیں رہے جس کے پیچھے ہماری توجہ ہی نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے چودہ سو سال پہلے اس کو بیان فرما کے گئے گئے ہمارا معاشرہ میں نہیں سلمعاشرہ ہر شخص کوشش کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ زخیرہ اندوزی کرلوں بعد میں مہنگا کر کے بیچ دوں گا اور تو اور ان حالات میں جب پوری دنیا موت کے دہانے پہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے ان حالات میں بھی لوگوں نے ماسک زخیرہ کر لیے ہیں لوگوں نے اور بہت ساری چیزوں جو اس وقت ضرورت کی ہیں گلاوز باقی چیزیں وہ زخیرہ کر کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں کہ بعد میں مہنگا کر کے بیچ دیں اللہ کے بندوں انہی کی وجہ سے تو عذاب آ رہا ہے انہی کی وجہ سے تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں قوم من حیث القوم اور قرآن کریم میں بڑا واضح کہا گیا فتنہ خاص لوگوں کو نہیں پہنچے گا کہ جو بس اس میں مبتلا ہے جب قوم کی اکثریت یا قوم کا بہت بڑا حصہ اس قام میں مبتلا ہو جائے گا پھر اللہ کی طرف سے اجتماعی عذاب کی شکلیں ہوں گی تو اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اپنے جو ذمہ کام اللہ نے لگائے ہیں فرائے ذرکان اسلام ان کی پوری پابندی کریں اللہ سے توبہ استغفار کریں اور ان معاملات میں احتیاط کریں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں کوشش کریں جو احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں گھروں سے باہر نکلنے کے متعلق ہاتھ دھونوں کے متعلق اور باقی سارے ان کو پوری طرح سے بروے کار لائیں اور ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ